موسیقی ان کے والدین ہندوستان حجرت کر کے آئے اور بعد میں کراچی میں آباد ہوئے جہاں انیس سو چودہ میں انہوں نے سر عبداللہ حارون سے شادی کر لی انہوں نے خواتین کی تعلیم میں گہری دلچسپی لی اور اپنے گھر میں سکول شروع کیا انہوں نے سندھ کی خواتین کی سماجی اور معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے انجمن خواتین کے نام سے ایک خاتون تنظیم بھی قائم کی انیس سو انیس میں وہ سیاسی میدان میں داخل ہوئیں اور اپنے صوبے میں تحریک خلافت کے پھر جوش حامی کے طور پر کام کیا انیس سو اٹھتیس میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کی مرکزی سب کمیٹی کے لیے نامزد کی گئیں اور سندھ کی صوبائی خواتین کی سب کمیٹی کی صدر بھی منتخب ہوئیں در حقیقت یہ تنظیم لیڈی حارون کی مرہون منت تھی جو اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے مسلم خواتین کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے لانے میں کامیاب رہی انہوں نے انیس سو چھالیس کے انتخابات کے دوران مسلم لیگ کے لیے جو اپنا حصہ ڈالا وہ قابل ستائش ہے لیڈی حارون ایک کامیاب گھریلو خاتون تھی ان کے شوہر نے ایک بار کہا تھا کہ نصرت نے اپنی زندگی مکمل کر لی ہے اور وہ زمین پر سب سے خوش خوش قسمت اور سب سے زیادہ مطمئن آدمی ہیں لیڈی حارون کا انتقال 1966 میں ہوا ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے